مکرم سامیر اکرام بزرگان دیر نوجوانان ایسلا سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پروگرام خصوصا نوجوانوں کے نام دورِ حاصل کے اندر مسلم نوجوان کو بے راہ راہ کرنے کے لیے دین سے دور کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بہت دور کرنے کے لیے ایک پلانی ہو رہی ہے ہر اعتبار سے سوشل میڈیا کے ذریعے دیگر طریقوں کے ذریعے یہ ایک ساجس رچی جا رہی ہے کہ امتِ مسلمہ کے نوجوان کو کس طریقے سے بے رہ رہو کیا جائے شریعت سے کیسے اس کو دور کیا جائے دین سے اسے کیسے بیزار کیا جائے تو اس کے لیے مختلف طرح طرح کے حربے کیے جا رہے گی انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے ذریعے گوگل کے ذریعے مسلم نوجوان کے ذہنوں کے اندر طرح طرح کے وساوث اور طرح طرح کے اشکالات داخل کیے جا رہے گی جس کا نمونہ ابھی حضرت ملانہ ملتی بشارت صاحب نے آپ کی سامنے پیش کیا کہ ایک بچی نے فون کر کے پوچھا کہا کہ مبارک ہے آپ کو ورنہ تو میں بھٹک گئی تھی مجھے تو نبی کریم علیہ السلام پر اعتراضات میرے ذہن کے اندر آ رہی تھی تو آج روشنی کے ایک کرت ان تمام آفتوں ان تمام سازشوں اور ان تمام مسابس کے خلاف ان تمام چاروں طرف سے یہ ظلمت اور اس ظلمت کو ختم کرنے کے لئے روشنی کے ایک کرت اور ایک چراغ یہ جرائے جا رہا ہے آج کا مسلمان یہ نوجوان یہ نہ کہہ کہ بابا میں تو آج نبی کریم علیہ السلام کے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتا میں نبی کریم علیہ السلام کو اپنا آئیڈل نہیں بنا سکتا کیوں نہیں بنا سکتا تو یہ کہہ بے ماخول خراب ہے ماخول بگڑا ہوا ہے آج چاروں طرف سے فہاشیت کے قریانیت کے بیرہ روی ہے تو اس ماخول کے اندر میں داڑی ٹوپی والا کیسے بنوں اس ماخول کے اندر میں شلوار کرتے والا کیسے بنوں اس ماخول کے اندر میں سنت نبوی علیہ السلام پر کیسے چالوں بابا یہ غلط بات ہے اگر معاشرہ بگڑا ہوا آپ نے دیکھنا ہے اور اگر نوجوانی آپ نے دیکھنی ہے تو جائیے ساڑھے چودہ سو سال پہلے مکہ کی زندگی کے اندر مکہ کے دور کے اندر جائیے مکہ کی جس دور کے اندر نبی کریم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے جو نبی کریم علیہ السلام جب جوان ہوئے اس دور کے اندر سب سے بگڑا ہوا معاشرہ آج سے بھی بگڑا ہوا معاشرہ اس دور کے اندر تھا جہاں پر کھلے عام زنا ہوتا تھا جہاں پر کھلے عام شراب تھی جہاں کھلے عام بدکاریاں تھی جہاں کھلے عام فہاشی اور اوریانیاں تھی اتنا گندہ اور اتنا سڑھا ہوا ماخول تھا کہ نوجوان کھڑے ہو کر کے دو کھڑے ہو کر کے پشاب کرتے کے اور ان کے درمیان مقابلہ آرائی وہ رکھی کے پشاب ادھار جس کی دور تک جاتی ہے اتنا گرہ ہوا معاشرہ تھا اور دوسری طرف سے نبی کریم علیہ السلام اسی معاشرے کے اندر جوان ہو رہے گئے دور حاصل کے اندر ہم دیکھتے کہ اگر کسی بچے کے والدین بچپنے کے اندر انتقال کر جائیں تو وہ بچہ کتنا بے رہ رہ ہو جاتا ہے اس پر کوئی اس کا خیال جو رہنے والا نہیں ہوتا ہے تو وہ بگڑا ہوا تصور کیا جاتا ہے راہ راست پر آنے کے اس کے کوئی چانسز نہیں ہوتے گئے نبی کریم علیہ السلام والد کا انتقال اپنے پیدائی سے پہلے ہی تو وہ چکا ہے والدہ کا انتقال کچھ سالوں کے بعد ہوا لیکن اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے وہ زندگی گزاری نبی کریم علیہ السلام نے وہ جوانی گزاری جس کے اندر عربوں نے نبی کریم علیہ السلام پر بہت کیچر اچھالی لیکن کبھی بھی نبی کریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ بدکار نہ کہہ سکے نبی کریم علیہ السلام کو فاسق نہ کہہ سکے نبی کریم علیہ السلام کو فاجر نہ کہہ سکے کوچھ نہیں کہہ سکے دیکھر اللہ کے رسول کو یہ کہہ شاعر کہہ کہہ اند کہہ ساخر کہہ یہ کہہ لیکن نوجوانی ایسی نبی کریم علیہ السلام نے بزاری کہ قیامت کی صبح تک آپ کی نوجوانی پر کوئی امری اچھانے والا آپ کو نحیم ملے گا تو ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی طریقے کو نبی کریم علیہ السلام کی صیرت کو اس لئے پڑھنا کے سمجھنا کے تاکہ آج کے اس پرفتن دور کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے طور طریقوں کو ہم اپنے اندر اتارے اور ساتھ اندر اپنی بیٹیاں جہاں پر دیگر بیٹوں کے ساتھ تو ان کے مقابلے کے اندر عورتوں کے اندر بے خیائی فہاشی قریانیت کس طریقے سے کلائی جا رکھی کہ بیٹوں کے اندر بھی دین زندہ ہو وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انکہ کو اپنا آئیڈل اور اپنا نمونہ بنائے ان کے ان کو اپنا عصوہ بنائے اس کے لئے بھی الحمدللہ ممتظمین نے مشورہ کیا کے سیرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی اسی طریقے سے ایک جویز کمپیٹیشن کیا جائے مقابلہ آرائی کیا جائے مصطورات اور بیٹوں کے اندر تاکہ وہ بھی سیرت عائشہ صدیقہ کے مطابق اپنی زندگی گزار سکے انشاءاللہ اس کے مشورہ رکھانے کے بعد آپ کو متعلق کیا جائے گا تو ہم سیرت کی کتابوں کو اس کے علاوہ بھی پڑھیں اپنی بچوں کو صحبیات کی سیرت پڑھائیں تاکہ نبی کریم علیہ السلام ہمارے آئیڈیل سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمارے بچوں کے آئیڈیل بنیں غبت کوشک زیادہ ہو گیا